ہم انتخابات ہلکہ بندیوں پر تنازات سے زیادہ ضروری قرار ہلکہ بندیوں کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن شیڈیول کے بعد انتخابی عمل کو ڈی ریل نہیں کیا جا سکتا ایک جج کا کردار سرپرس کا ہوتا ہے بہتر یہی ہے دالت آم انتخابات تک ہلکہ بندیوں کے معاملات ڈال دے رپورٹ کریں گے سحیل رشید ہلکہ بندیوں کے مسائل عام انتخابات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے سپریم کورٹ نے دوٹوک الفاظ میں واضح کر دیا الیکشن میں تاخیر سے عوام کا اعتماد مجروح ہونے اور سیاسی ادم استحقام کے خدشات کا اظہار انتخابات کا بروقت انعقاد بوٹرز کا بنیادی حد قرار دیا ہلکہ بندیوں کے متعلق درخواستوں پر حکم نامہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا جہی حکم میں کہا گیا ہے کہ انتخابات جمہوریت کا بنیادی جزو ہیں الیکشن شیڈول آنے کے بعد انتخابی عمل ڈی ریل نہیں کیا جا سکتا الیکشن کے بغیر حکومت جمہوری نہیں ہوتی باقاعدگی سے شفاف انتخابات فعال جمہوریت کی بنیاد ہیں جو عوام کی رضاق و مقدم اور سیاسی قیادت کو قابل اعتصاب بناتے ہیں الیکشن میں تاخیر سے عوام کا جمہوری نظام پر اعتماد کمزور اور سیاسی ادم استحقام پیدا ہوتا ہے عطالت عزمہ نے قرار دیا ہے کہ انتخابات کا متواتر انقاد محض طریقہ کار نہیں جمہوریت کا بنیادی حصول ہے اس وقت ہلکہ بنیوں کے خلاف درخواستوں پر سمات کی تو انتخابی شیڈول متاثر ہوگا اور مقدمہ بازی کا صلاح اب امڑائے گا انتخابات کے انقاد کے لیے گھڑی کی سوئی آگے بڑھ رہی ہے تاخیر سے لاکھوں سیاسی کارکنان اور وارٹرز کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے اس لیے انتخابات کے انقاد کو ہلکہ بنیوں کے خلاف اترازات پر ترجیح دے رہے ہیں تاہیات نہ اہلی پر سپریم پورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ میں تضاد کا معاملہ عدالت کی ہدایت پر قومی اخوارات میں اشتہارات شائع کر دیے گئے اشتہار کے مطابق عدالتی فیصلے کا اثر آئندہ عام انتخابات میں امیدواروں پر بھی ہو سکتا ہے آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت نہ اہلی کی مدت کا سوال اٹھا الیکشن ایکٹ سیکشن 232 کے تحت نہ اہلی کی مدت کا سوال اٹھا امیدوار چاہیں تو سپریم پورٹ میں تحریری جواب جمع کرا سکتے ہیں اپیلو اور دیگر مقدمات کی سما دو جنوری کو ساتھ رکنی بینچ کرے گا